آج میں آپ کے لئے چینہ دال سے بننے والے دو ناشتے کی ریسپی لے کر آئیوں جسے ٹی ٹائم میں یا پھر بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لئے آدھا کپ چینہ دال کو صاف کر کے دو سے تین بار دھونے کے بعد میں نے اسے تین گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا فولنے کے بعد یہ ایک کپ ہو گئی ہے اس کے بعد دو میڈیم سائج کے کچھے آلو لیے ہیں چھیل کر دھولیا ہے مکسی کا ایک جار لے لیں گے اور آلو کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے پان سے چھے لیسن اور تھوڑا سا ادرک ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں جیرہ ڈال دیں گے ایک چمچ سابود دھنیا ڈال دیں گے اب بھی گوئی ہوئی چنہ ڈال ڈال دیں گے پان سے چھے اس میں فریش لال مرچ ڈال دیں یا پھر ہاری مرچ ڈال دیں یا پھر چلی فلیکس بھی آپ لاسٹ میں ڈال سکتے ہیں اب بھی نہ پانے ڈالیں ہم اس کو پیس کے تیار کریں گے آلو میں کافی موشٹر ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس میں پانے وغیرہ بلکل نہیں ڈالنا ہے نہیں تو بیٹر کافی پتلا ہو جائے گا پیسنے کے بعد اسے ہم ایک باول میں نکال لیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں دو سے تین چھٹکی حلدی ڈال دیں گے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا باریک کٹا ہوا میں نے پیاز لیا ہے پیاز ڈال کے ہم اچھے سے ملا دیں گے آپ چاہے تو جب آپ نے چینہ ڈال اور آلو کو پیسا ہے پیاز کو تب ہی پیس سکتے ہیں اس طریقے سے ہم کٹ کر باریک ڈالیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا سائز چیزوں کو اچھے سے ملا دیتے ہیں اب ایک چھوٹا والا سپون لے لیں اور اس طریقے سے بیٹر کو آپ تیل میں ڈالتے جائیں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون سرسوں کا تیل اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس بیٹر کو ہم تھوڑا تھوڑا چمت سے پین میں ڈالتے جائیں گے اس سنیکس کو آپ سرسوں کے تیل میں بنائیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تیل کو اچھا گرم کر کے جب آپ بیٹر کے پکوڑے اس میں ڈال دیں پھر گیس کی فلم کو تھوڑا سر سلو کر دیں اور اسے دو سے تین منٹ تک کے لیے ایسے ہی سکھنے دیں دو سے تین منٹ کے بعد اب ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی انہیں اچھے سے کرسپی ہونے تک سیکھ لیں گے اچھے سے سنیکس سیکھ چکے ہیں اب اسے ہم ایک چھنی میں نکال لیں گے تاکہ جتنا بھی اس کا ایکسٹر تیل ہوگا وہ سارا پین میں آ جائے گا یہاں پر میں نے دو سے تین ہری مرچ کو چیڑا لگا کے اس کے ساتھ فرائی کر لیا ہے جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گی تو دیکھیں ہمارے کچھے آلو اور چنہ دال کے سنیکس تیار ہو گئے ہیں اب میں اسے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی کھا سکتے ہیں یا پھر اپنی فیورٹ کسی بھی چٹنی کے ساتھ اسے گرمہ گرم چائے کے ساتھ سرب کریں اس ناشتے کو آپ اپنی کسی بھی فیورٹ سوس کے ساتھ انجوئے کریں آپ کو بہت سوار لگے گا تو دوسری ریسپی بنا لیتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے چنہ دال اور کچھے چاول کا استعمال کیا ہے یہ ریسپی بنا تیل کے بنا کے تیار کریں گے یہ ناشتہ بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہونے والا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے اس کے لیے چار ٹیبل سپون چنہ دال لی ہے آدھا کپ چاول لیے ہیں اچھے سے صاف کر کے دو تین بار دھولنے کے بعد اسے میں نے پانی میں بھگو دیا ہے اب اس میں دو چمچ بھر کے ثابت دھنیا آٹھ سے دس کالی میچ دو تڑکے والی لال میچ اس میں ڈال دیں گے اب ایک چمچ بھر کے جیرہ ڈال دیں گے یہ سارے ثابت مسالے ہم بھگو کر اس میں ڈالیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے سارے چیزوں کو اچھے سے ملا کے ہم چار گھنٹے کے لیے سے بھگو کر رکھ دیں گے چار گھنٹے کے بعد سارے چیزیں اچھے سے فول گئی ہیں جو تھوڑا بہت پانی زیادہ تھا وہ میں نے نکال دیا ہے دو سے تین چمچ پانی میں نے اسی میں چھوڑ دیا ہے اب ساری چیزوں کو مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی دو سے تین ہری میچ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں گے اور اسے ہم پیس لیں گے اس میں ایک دو چمچ پانی ڈال کر ہی پیسنا ہے زیادہ پتلا بیٹر کو نہیں کرنا ہے اب ایک باول میں سارے پیسے ہوئے چیزوں کو ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اس کے ساتھ ہی اس میں ایک چوٹھائی چمچ کھانے والا سوڈا ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے اس بیٹر کو ایک منٹ تک فیٹ لیں گے بیٹر تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ گیس پہ میں نے ایک کڑھائی رکھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور ایک اس کے اوپر چھنی رکھے اس میں تھوڑا سا تیل گریس کر لیں گے اب ایک ایک چمچ اس بیٹر کو ہم چھنی میں ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو کوئی سٹیمر بھی لے سکتے ہیں سٹیمر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بنا لیں ایک چھوٹا چمچ بھر بھر کے آپ اس میں سارے بیٹر کو ڈال دیں جتنا ایک بار آ جائے اتنا ڈال دیں گیس کی فلیم کو تھوڑا سا تیج رکھیں اب اسے ڈھک دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہمارا ناشتہ سارا سٹیم ہو گیا ہے آپ نائف سے اسے چیک کر لیں اب گیس کو بند کر کے اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ بہت آسانی سے نکل آتا ہے سارا ناشتہ چنی سے ہم نکال لیں گے اور دوسرا بیچ بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے آپ چاہے تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں پر تھوڑا سا اس میں تڑکا لگائیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ایک چمچ تیل ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے ہم رائی یا سرسو ڈال دیں آدھا چمچ جیڑا ڈال دیں گے دونوں کو اچھے سے بھون لیں تیل میں اس کے بعد ایک دم باری کٹے ہوئے کری پتے ڈال دیں جیسے ہی کری پتے تھوڑے سے سکھ جائیں سٹیم کیا ہوا اس میں ناشتہ ڈال دیں اور اسے مکس کر کے ہم ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے تو اچھے سے میں نے اس کو دونوں سائٹ سے پلٹ کر سیکھ لیا ہے آپ چاہے تو ہلکا سا یہاں پہ نمک یا پھر چارٹ مسالہ بھی سپینکل کر سکتے ہیں ناشتہ سارا سکھ کے تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم سرو کر لیتے ہیں آپ چاہے تو اسے ایسے ہی کھا لیں یا پھر کسی بھی چٹنی کے ساتھ انجوئے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ناشتہ بن کے تیار ہوا ہے جب آپ کا اڈلی اور اپے کھانے کا من کریں تو اس ناشتے کو بنا سکتے ہیں یہ ناشتہ آپ کو کسی بھی اڈلی اور اپے سے کم نہیں لے گے گا بہت ہی ہیلڈی ہونے کے ساتھ ہاں ٹیسٹی بھی بہت ہے امید کرتی ہوں آپ کو چینہ دال کی یہ دو ناشتے کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں